موسیقی نا خوشکوار واقعہ روڑما ہوگا تو شہر پر کی مارکیٹو کو بھی لپیٹ میں لے لیگا شہر کے عوامی سماجی حلقوں نے اور دیگر نمائندوں نے وابدہ شوجابات کے اثناء نے شاہی سے مطالبہ کیا ہے کہ مارکیٹو محلوں میں ایک ہی خمبے پر لگے لاتادار میٹروں کو الگ خمبوں پر لگائیں اور بجڑی کی ننگی تاروں کو تقدیل کیا جائے خبر شامل کریں گے لئیہ سے زاہد خانزادہ کی رپورٹ کے مطابق لئیہ ڈپٹی کمیشنر زلفکار احمد بھون نے آج ڈسٹرک ہیڈ کوارٹہ ہسپتال لئیہ کا تفصیلی دورہ کیا اور ہسپتال کے مختلف وارڈ شعبو اور امرجنسی کا معاینہ کیا انہوں نے ڈاکٹر سٹاف کی حاضری چیک کی اور مریضوں کے علاج موالجہ سے اور نگہ داشت کی امور کا تفصیلی جائزہ ریا ڈپٹی کمیشنر نے ہسپتال میں ثوائی کے امور کا بھی خطوطی معاینہ کیا انہوں نے ڈائلیسز وارڈ کا بھی دو رکھیا اور ڈائلیسز یونٹس کی فعالیت چیک کی اس موقع پر انہوں نے مریضوں اور ان کے تیمارداروں سے بھی زلعی ہسپتال میں سہولت اور نگہ داشت سے متعلق استفسار کیا ڈپٹی کمیشنر نے ہسپتال میں صفائی کے میار کو مزید بہتر بنانے اور علاج موالجہ اور میڈیکل سرویس ڈیلیوری اور ایمرجنسی میں مریضوں کو میاری سرویسز کے لیے حسن سلوک بہتین اخلاق اور خندہ پیشانی اور امدہ برتاؤں کی بھی ہدایت کی ہے ہمارے انکر پرسن مری قادر قصوری کی ریپورٹ کے مطابق چونیا انیسویں جشن ازادی سپورٹس فیسٹیول چونیا دوہزار دئیس کا ستلو سٹیڈیم چونیا میں باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے افتتاہی تقریب کے مہمانی خصوصی امید بار صدر تحصیل بار اسوسییشن چونیا احساس جمال اکبر ایڈوکیٹ اور چودری خالد محمود میاں شاہد رسول اور دیگر نے قومی ترانے کے بعد کھلاڑیوں سے ملاقات کرتے ہوئے نکتمناؤ کا اصحار کیا افتتاہی میچوں میں جھوک سٹار اور ایگل لیون نے شاندار کامیابی حاصل کی مہمانی خصوصی اثر جمال اکبر ایڈوکیٹ نے چیف اوڈنائزرز محمد عرفان ملک اور فیض اور فرسول چشتی کو ہر سال شاندار جشنی ازادی سپورٹ فیسٹیول کے نکات پر مبارک پتہ دیتے ہوئے کہا کہ تحصیل چونیا کی سب سے بڑے جشنی ازادی سپورٹ فیسٹیول میں شرکت کرتے ہوئے دلی خوشی ہوئی یہ واحد سپورٹ فیسٹیول ہے جس کا کھلاڑیوں کو سارا سال شدت سے انتظار رہتا ہے ہم اپنے کھیل کے میدان عباد کرنے چاہیے سپورٹ سی شاندار نکات پر انتظامیوں کو بیس ہزار روپے نکدی رقم بھی دی جس پر انتظامی نے شکریہ بھی ادا کیا خابر دیمباب کو نوشیر و فیروز سے جہاں پہ ہمارے بیرو چیف کے بتا بکر جید ناصرین مورو کی نتیق گاؤں ڈتل خان قرائی کے علاقے مکین محمد مبین قرائی محمد خان قرائی خلام سرور قرائی اور دیگر نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے بائی زمین جو کہ دہی خیرو میں ہے جس کے قاقزات بھی ہمارے پاس موجود ہر اسی زمین کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے فیصلہ ہمارے حق میں ہوا مگر اس کے باوجود بھی پولیس کانسٹیبل طالب قرائی یاکوب قرائی حسین قرائی یوسف قرائی اور دیگر جو کچھ اسلا آور بندوں کے ساتھ مل کر ہمارے زمین پر قبضہ کرنے کوشش کر رہے ہیں جبکہ ہمیں لاکھوں کے کھیت بھی زہریری دوائیاں دے کر برباد کر دیے گئے ہیں مگر طالب قرائی کو پولیس کانسٹیبل ہونے کی وجہ سے اس پر کوئی بھی ملوث افراد پر کوئی ایکشن نہیں لیا کیا ریپورٹ منظور ملک نوشیرو فیروز خابندی شہداد پر سے ہماری پورٹر رانہ عدیم سلیم کے مطابق سویڈن اور قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف ملک بھر کی طرح شہداد پر میں بھی تحفظ عظمت قرآن ریلی نکالی گئے تجاری ریلی کے شرکہ سے خطاب کتے ہو مولانا عبدالزتار چند دیگر مولانا مصطفی راج پوت اور احافظ رضا الہی مفتی اسلم چاکر اور دیگر نے آپ کو بتاتے چلیں کہ سویڈن سے اسفارتی تعلقات منکتہ اور معاشی بائیکارٹ سمیت معاملے کو عالمی عدالت میں لے جانے کا مطالبہ کیا ہے مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ قرآن پاک کے لیے بے حرمتی پر صرف مزمت کا نام کافی نہیں بلکہ مرمت ضروری ہے کیونکہ ایسا پہلی بار نہیں ہوں عالمی استعمار سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بار بار عمت مسلمہ کی جذبات کو بھڑکانے کی سادش کر رہا ہے ہم مسلم حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ متحد ہو جائیں بس اب بہت ہو چکا اسلام کے مقدسات کو بے حرمتی سے بچانے کے لیے غیر ایمانی کا مظاہرہ کریں اور عالم کفر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے سفارتی اور معاشی تعلقات منقطع کرنے کا اعلان کریں ریلی کے اختتام پر سوڈنٹ کے حکمرانوں کے اخلاق سخت ناری بازی بھی کی گئی